کہ اگر کوئی کہتا ہے ہاں مجھے صحیح کرنا ہے اچھا کرنا ہے تو اچھا کیوں کرنا ہے اگر ہم دنیا کے لئے کریں گے تو دنیا میں تو بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو اچھا کرتے ہیں ان پر لوگ ہستے ہیں تو اگر ہمارے سامنے یہ بات کلیر نہیں ہے لیکن ایسی لوگ بھی ہیں جو اچھا کرتے ہیں اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں ان کے اس کانٹریبیشن کو ان کے اس یوگدان کو قرآن میں اللہ نے کہا ہے قلیل من عبادی شکور میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہے باہر نیچر انسان تھوڑا ناشکرا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کروڑوں احسان پانے کے بعد کہتا ہے کیا ملا اوپر والے کے تو ہم ان سے اگر امید لگائیں گے تو مایوسی ہی ہونے والی ہے اور یہی ریالٹی ہے کہ بہت سائے لوگ لمبے ٹائم تک اسی وجہ سے نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے کہا ہے حل جزال احسان اچھے کا بدلہ کیا ہے سوائے اچھائی کے اور اسلام نے ایسی اچھائی بتائیے جس کا نام ہے جنت جہاں آتا ہے ایک ایسی جگہ جسے آنکھوں نے دیکھا تک نہیں قانون نے اس کے بارے میں سنا تک نہیں انسان کے دل میں خیال تک نہیں آیا انسان کے دل کی کپیسٹی تو اتنی بڑی ہے کہ ایک انسان ہو سکتا ہے کہ بھکاری ہے لیکن وہ بادشاہ ہونے کا خواب بھی دیکھ لیتا ہے کہ ہاں اگر میں بادشاہ ہوتا تو ایسے میرے تھاٹ ہوتے لیکن صحیح بات کیا ہے کہ انسان یہ ایمیجن نہیں کر سکتا کہ جنت ایک اتنی خوبصورت جگہ کہ انسان کی ایمیجنیشن سے بھی بہتر اور ویسی جگہ اوپر والے نے تیار رکھے قرآن میں آتا ہے اوہ عدت للمتقین یہ جگہ تیار ہے وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے وہ اچھے راستے پر چلنے والوں کے لیے تو وہ چیز ری کمپنسیشن ہے یہ دنیا کیا ری کمپنسیشن ہے مل جائے گا تو کیا فائدہ ہوگا بہت ساہے لوگ ایسی چیزوں کو ٹھکرا دیتے ہیں بلتے ہیں نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اصل بات تو یہ ہے وہ بڑے گول کی طرف نظر رکھیں گے نہیں تو ہم اچھائی کی راستے پر چلنے ہی پائیں گے مل جائے گے